بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اندہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بلاغ شیئر کر رہا ہوں پاکستان میں دو قسم کے طبقے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جن کو زندگی کی تمام تر عرائش ہے وہ اویلیبل ہے وہ جو چاہے ان کی بچوں کو ان کی فیملیز کو ان کے اہل و غیال کو زندگی کی ہر قسم کی سہولت سے وہ مالا مال ہے ان کو کوئی کمی نہیں ہے ان کے بچوں تک جو ہے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیا ہے ان کے محلات دیکھئے ان کے بجلی فری ہے ان کے تعلیم فری ہے ان کے علاج فری ہے اور پاکستان میں جہاں جاہے وہ زندگی گزر کر سکتی ہے وہ رہ سکتا ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان پہ جو ہے کوئی ظلم زبردستی نہیں ہو سکتی ایک وہ طبقہ ہے ایک ہم جیسے غریب لوگ ہیں ہم پتان کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو زندگی کی ایک بھی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے ہر قسم سہولت سے ہم لوگ محروم ہیں یہ میں آپ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کر رہا ہوں اس میں جو یہ دو لوگ ہیں باچا خان اور عیسیٰ خان ان دونوں کا تعلق شانگلہ سے ہے اور شانگلہ میں پھر پوراً مارسکنڈے گاو سے ان کا تعلق ہے یہ محنت مزدوری کیلئے یہاں سے جاتے ہیں بلوچستان بلوچستان میں ذلہ دکی اور وہاں پر کوئیلے کا کام کرتا ہے اپنی کچن چلانے کیلئے اپنے بچوں کی بیٹ پاننے کیلئے کیونکہ ہمارے پاس تو شانگلہ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہاں سے جا کے آپ کیلئے کوئیلہ نکالتے ہیں ایک ان کے ساتھ جو ہے سیکیورٹی گاڑ تھا شکیدار اور چار لوگ جو ہے کیلئے سیکیدار سے تابق کرتے ہیں یہ سات لوگ تھے اور بلوچستان دکی میں یہ بیلے کا کام کر رہا تھا اور پھر رات کے اندیرے میں قدرتی ایریا کے نام سے ایک علاقہ ہے مجھے جو خبر ملی ہے رات کے اندیرے میں لوگ آتے ہیں ساڑھے ایک بجا اور ان سات لوگوں کو کیڈنیپ کر رہتے ہیں اور چار دن گزر گئے ابھی تک کوئی پتہ نہ چل سکا جس طرح آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہو ہمارے بچے بھوکے نہ ہو ہمارے بچوں کو تمام تر سہولیات وہ آویلیبل ہو ہمارے بچے جو ہے زندگی کی ہر موڑ پر کامیاب ہو ہمارے بچوں کو زندگی کی تمام تر عرائش ہے زندگی کی تمام تر سہولیات فیسلیٹیز وہ آویلیبل ہو اور آپ اپنے بچوں کے بارے میں ایک بھی نہیں برداشت کر سکتے چوٹی سی چوٹی تکلیف بھی اپنے بچوں کے لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے ایک منٹ کے لیے بھی آپ اپنے بچے خود سے جدہ نہیں کر سکتے ہم بھی ایک قوم ہے ہم بھی اس وطن کے شہری ہے ہمارے بھی اتنا حق ہے جتنا آپ کا ہے جتنا آپ کا اس قومی خزانے پر حق ہے اتنا ہمارا ہے تو ان کے ہمیں بھی قومی شنطکار ملی ہے جو آپ دیتے ہیں نادرہ سے وہ ہمیں بھی ملی ہے تو ہمارے ساتھ یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا یہ ظلم آپ کب تک برداشت کریں گے یہ لوگ چار دن سے لاپتہ ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا بدکسمتی سے جو لوگ ہم آگے بیچتے ہیں اس عملیوں میں وہ پھر اتنی میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتا ان کے لیے لیکن اتنی قریب جاتے ہیں کہ پھر ان کے مدہ بن جاتے ہیں ان کے مرید بن جاتے ہیں ہمارے لیے پھر کوئی بات نہیں کرتا وہ آپ اب چار دن سے آپ کے بچے وہ غائب ہیں اور میں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ مجھے انتہائی تعجب ہے غیر معمولی تعجب کا شکار ہوں میں یہاں پہ کہ یہ جو بی ایل اے کے نام سے ایک بلوچستان میں گروپ ہیں بلوچ لیبریشن آرمی کے نام سے ہے میں خیال میں ان کی طرف سے آوا کیے گئے ہیں یہ سات لوگ اور ابھی تک پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ ہے یہاں جو کچھے کے ڈاکو ہیں یہ لوگ ہوتے کون ہیں میں یہ میں غیر معمولی تعجب کا شکار ہوں یہاں پہ ان کو کون پروان چڑھا رہا ہے ان کی پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ اتنے پاورپل کیسے بنے ایک اٹمی ملک میں جہاں پاورپل فوج موجود ہیں جہاں عدالتیں موجود ہیں جہاں ہمارے پاس جدید اسلحہ موجود ہیں جہاں ایک غیر من قوم موجود ہیں وہاں پہ ان جیسے اناثر کا پرکتام کیوں نہیں ہوتا کیوں یہ جنم لے رہی ہے اس قسم کے لوگ اس قسم کے گروپ جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں لوگ عدمی تحفظ کا شکار ہیں امن کیلئے کتنا خون بہایا گیا پشتونوں کا کتنا خون بہایا گیا ہم تو اس وطن کے محافظ ہیں ہم تو اس وطن کے وفادار ہیں اور کتنی قربانیاں چاہیے آپ کو ہم نے تو لاغو قربانیاں پیش کی امن کے خاطر بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہمارے جو بتاؤ یار میرے پاس الفاظ ختم ہو رہے ہیں لیکن میں گزارش کروں گا آپ سب سے خصوصاً سپیسپکلی میں اپنی لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں پشتون مولانا فرد الرحمن سے لے کر ہمارے ایک چوٹے سی چوٹے نازم تک آپ کو اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ کو اٹھنا چاہیے آپ کو اتفاق سے اس تمام تر حالات پر قابو پانا چاہیے ہم جب تک متحد رہیں گے تو ہماری جان و مال کی حفاظت بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ اپنے ربانی کر لے ان مزدور کیلئے بھی آواز اٹھائے امن کیلئے آواز اٹھائے آئیے مل کر جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ کرگجرے اس کے بعد خدا کیلئے چھوڑ دیں یا ہسٹاپ کر لیں ہم بھی اس وطن کے بچے ہیں ہم بھی اس وطن کے باسی ہیں ہمارے بھی اس وطن پر کوئی حق ہے ہمارے بھی اس نفتی میں کوئی حق ہے تو کھائن لی ہمیں اپنا حق دیجئے ہم امن کیلئے پکار رہے ہیں ہمیں امن دیجئے اور یہ جو بھی الائے ہیں یا کچھے کتاک ہوئے ہیں جو بھی گروپ ہیں جہاں بھی ہیں ان کا خاتمہ کرے ہم آپ کے ساتھ تھے خدا کیلئے ہمارے اس نوجوان کو بازیاب کرائے ان کی ابھی رمضان چل رہی ہے آگے عید آنی ہے تو ان کی گھر میں کیا چل رہا ہوگا ذرا ایک منٹ کیلئے سوچئے ایک لمحے کیلئے سوچئے آپ کا بیٹھا اگر کسی جگہ سے کٹنیپ ہو جائے تو آپ پہ کیا گزرے گی تو یہی میرے ریکویسٹ ہیں یہ میرے درخواست ہیں کہ میرے اس آواز کو آپ شیر کیجئے میرے اس آواز سے آواز ملائیے اور اپنے ان بائیوں کے لئے آواز اٹھائیے سیکیئے رفیہ مائے لگا